ہلو بچوں آپ کا سواگت ہے ہمارے کارٹو نیک شنل پر آج ہم ایک اور نئی اور مجھے دار کہانی دیکھنے والے ہیں جو کی ایک دانویر نیم کے پینر کی کہانی ہے ایک سمیہ کی بات ہے ایک جنگل میں ایک کووہ اور اس کا پریوار رہا کرتا تھا کووہ اپنے بچوں کے لئے اپنے پریوار کے لئے روز کھانے کی طراز میں جاتا تھا ایک دن بچوں کو زیادہ بھونگ لگنے کی وجہ سے ان کو چپ کرانا کووہ کے لئے مشکل ہو رہا تھا اور وہ کووہ ان کے لئے بھوجن کی طراز میں جانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ جب جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ہی اسے بارس کا سامنا کرنا بڑھ جاتا ہے زیادہ بارس کی وجہ سے اس کے پنک بھیگ جاتے ہیں اور وہ سونستا ہے کہ اگر میرے پنک ایسے ہی بھیگے رہے تو میں ار نہیں پاؤں گا اور نیچے جا گروں گا اس لئے وہ کسی ایسے پیڑ کی طراز کرتا ہے جس سے اس کے پنک گیلے پنک سوکھ جائیں اور وہ ایک آم کے پیڑ کے پاس جاتا ہے آم کے پیڑ کے پاس جا کر وہ آم سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لئے کیا آپ کے پیڑ پر پناہ مل سکتی ہے لیکن آم اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میرے میٹھے فل ہوتے ہیں تو ان کو کار کر آپ نیچے گرا دیتے ہو اور تو وہ ہتاش ہو کر آگے کی یور چل دیتا ہے آگے اسے ایک سیپ کا پیڑ دکھائی دیتا ہے اور وہ سیپ کے پیڑ سے بھی یہی بات کہتا ہے کہ میرے پنک بھیگ گئے ہیں کیا میں آپ کے پیڑ پر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ سکتا ہوں لیکن سیپ کا پیڑ بھی اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میرے میٹھے فل آتے ہیں تو تم انہیں کٹ کر نیچے گرا دیتے ہو اور اس سے میرے فل جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کووہ بہت زیادہ ریکویشٹ کرنے پر بھی سیپ اس کی بات نہیں مانتا ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک نیم کے پیڑ کے پاس جاتا ہے اور نیم کے پیڑ سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ بارس کی وجہ سے میرے پنک گیلے ہو گئے ہیں کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پیڑ پر بیٹھ سکتا ہوں نیم کا پیڑ کووے کی حالت دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ ہاں ہاں جرور آپ بیٹھ سکتے ہو کیونکہ یہاں جنگل ہے اور جنگل میں سب ہی پیڑ سب ہی پکشیوں کے لئے ہوتے ہیں اس سے کووہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہاں وہیں پر وشرام کرنے لگ جاتا ہے جب تک بارس ہوتی ہے وہاں کووہ اسی پیڑ پر بیٹھا ہوتا ہے بارس کم ہونے کے بعد وہاں کووہ اس سے ودا لیتا ہے اور اسے دھنیواد کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دیا کی وجہ سے آج میرے پنک بھیگنے سے بج گئے اور میں بھی بج گیا اور وہاں وہاں سے چلا جاتا ہے کووہ کے من میں یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جنگل میں ایک نیم کے پیڑنے ہی میری مدد کی اگلے کچھ دنوں بعد وہاں پر ایک لکڑہارہ آتا ہے اور وہاں پیڑوں پر دھیرے دھیرے کر کے لکڑیاں کارنا ہی سٹار کر دیتا ہے بہت سمیہ تک وہاں ایسے ہی کرتا رہتا ہے یا دیکھ کر کووہ اور جنگل کے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر کووہ کے جنگل نے سوچا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یاں دھیرے دھیرے کر کے سبھی پیڑوں کو کار دے گا پھر کووہ اور اس کی گینگ آ کر وہاں پر لکڑہارے پر اٹیک کر دیتی ہے لکڑہارہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کووہ اپنے چونچوں سے اس کے سر پر وار کرتے ہیں جس کی وجہ سے لکڑہارہ کافی دیر تک ایسے ہی پریشان رہتا ہے لیکن کووے نہیں مانتے ہیں اور اپنی چونچ سے وار کر کر کے اس لکڑہارے کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں لکڑہارہ بڑی تیجی سے بھاگتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور دکڑہارے کو بھاگتے ہوئے کووے خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی واپس مت آنا یہاں دیکھ کر جنگل کے پیڑ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں کوووں کو بہت ساباسی دیتے ہیں اس سے سیب اور آم کے پیڑ کو بڑی لجا محسوس ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن کووے کی مدد نہ کر کے ہم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے تو اس کہانی سے ہمیں یہ سکھا ملتی ہے کہ ایکتہ میں سکتی ہوتی ہے اور ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو لاچار ہیں جن کی مدد ہمیں کرنی چاہیے اس سے ہمیں کبھی پیچھے نہیں ہتنا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے تو تھانکیو سو مات پر واشنگ دس ویڈیو اور ہمارے اگلی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں تانکیو سو مات